آؤ تمہیں بفاق کی ایک کہانی سناوں آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناوں مدینہ کا شہر ہے اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہیں مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضورﷺ کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد حالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں آقا آواز و تلقین کرتے لوگ سنتے من میں اتارتے اور روحوں کو تازگی دیتے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننے ننے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے نام اس کا اومیر ہے بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جللاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے کبھی وہ اکیلہ بھی چلا جاتا ہے ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضورﷺ کی بات سنی آقا کریم نے آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے یا ام ماہو سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرونا عنی ساہتا کعنی اراہا رائیل این اے میرے چچا آج میں نے حضورﷺ کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے اور حضورﷺ نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور گیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضورﷺ کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گئے اس کی محرومیاں دور ہو جائیں لیکن اس کا چچا جلاس بن سوید عزلی بدبخت تھا اس نے کہا اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدوں سے بھی پھر گئے گزریں جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پونٹلے سے زمین نکل گئے کہ میرے چچا کیا بول رہا ہے یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی یہ تو منافق نکلا اللہ اکبر اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرہ ہو گیا اس بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے اس نے کہا اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کہ حضور کی چوکھڑ پر لے جایا کرتا تھا مجھے اس لیے تو پسند تھا مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا ہمارے ماں باپ کوئی بان اس بچے حضرت عمیر بن سعج رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے آگے لفظ سنیے بچے کے ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ اب رسول اللہ کو نہ بتاؤں ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں اللہ سے بھی خیانت کروں اور جو تُو نے کہا ہے جو تُو نے بدتمیزی کی ہے میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَىٰ وَلِيَكُمْ مَا يَكُونَ اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تُو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں پھر جو ہو سو ہو بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں فَقَالَ جُلَّاس بِن سوید اس کے چچہ جُلَّاس بِن سوید نے کہا اَنْتَ تِفْلٌ غِرْضٌ لَا يُصَدِّقُكَ النَّاس فَقُلْ مَا شَيْتَا تُو ناس سمجھ سا بچہ ہے چھوٹا سا بچہ ہے تیری بات کس نے ماننی ہے جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے صاحبو ان کانوں سے نہیں ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کیسا پیار دے حضور کی محبتیں دے وہ کیا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ ورسولہ حضور جلاس بن سوید نے اللہ اس کے رسول سے خیانت کی ہے وہوہ امی اور میرا چچا لگتا ہے اگلے لفظ سنیے وَقَدْ تَبَرَّتُ إِلَّا اللَّهَ سُمَّا إِلَيْكَا مِنْهُ حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے قَالَ وَمَازَ قَال حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے بچے نے ساری کہاں نہیں سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچی ہیں تو پھر تو ہم گدوں سے بدتر ہو گئے حضور نے صحابہ کو بولایا کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے بتاؤ کیا کریں صحابہ نے ارز کی حاضر طفل صغیر لا تصدقو فہو لا یعی ما یقولو وَلْجَلَّاسُ بْنُ سوید يُسَلِّ مَعَنَا وَهُوَ شَيْخٌ قَبِيرٌ وَآَقِلٌ حضور یہ بچہ چھوٹا ہے کم آقل ہے کم سمجھ ہے یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا اور جللاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے ہمارے ساتھ نمازیں پڑتا ہے اور آقل شک تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجئے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجئے ادھر جللاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظرانداز کیا صحابہ کے کہنے پہ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے اللہم انکنتو صادقان فصدقنی وانکنتو قاذبن فقذبنی اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے مو پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آگئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یہ کشمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے اس نے بات کہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بولایا کہا مرحبا باللہ زی صدقہو ربہو من فوق کہ سب اس ہم آباد خوش آمدید وہ بچے جس کی سات آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تُو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمر بن سعید انسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے فرماتے کاش کہ میرے پاس عمر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا غب اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و کلم تیرے ہیں اگر حضور سے تعلق محبت کا اور رشتہ تعلق کا استوار ہو جاتا ہے تو زندگی حسین اور زندگی جاندار ہو جاتی ہے اور اگر آقا سے تعلق استوار نہیں ہوتا ہے قصوت کے باوجود بھی ہم زلیل و رسوہ ہوں گی اور یہ ہمارا مقدر ہے یہ میں نے کہانی آپ کے اس دور کی سنائی ہیں جس دور میں مسلمانوں کی تعداد پانچ چھے سے شروع ہوئی تھی تین سو تیرہ تک ہوتی ہوئی آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار اور پھر آگے بھڑتی چلی گئی اور آج ایک ارب چالی کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں وہ تھے تھوڑے لیکن وفادار تھے آمنہ کے لال کے اور آج ہم کسرت کے باوجود اس جوہر سے خالی ہو گئے ہیں اور آج زمانے کے اندر رسوائیاں ہمارا مقدر ہو چکا ہے آج آئیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ آبرو پائیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم عزت پائیں تو محمد اربی کی عزت کا پہرہ دیں حضور کی آبرو کا پہرہ دیں تو اللہ ہماری عزت اور ہماری آبرو کی افاظت کرے گا اگر ہم حضور کی آبرو کا پہرہ نہیں دیں گے اللہ کو ہماری عزت کوئی عزیز نہیں ہے ہماری عزتیں محمد اربی کی عزت کا صدقہ ہیں حضور کے نام کا صدقہ ہیں ہماری عزتیں اگر ہم ان کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا دیں گے تو سرخروہ ہیں بامراد ہیں ورنہ ظلیر الرسوہ ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب اللہ